آج کا ٹاپک ایجیکٹیو آرڈر اور جیڈیوشل آرڈر کے مطلق ہے یہ آپ کے سامنے دو سائٹیشنز ہیں ایک ہے جو پی آلڈی انیس سو پچاسی ایس سی باسٹ یہ لینڈ مارک جیجمنٹ کے مطلق ہے دیکھیں کہ آپ اپنی ڈائری یا اپنی بک میں جو لینڈ مارک جیجمنٹس لکھیں گے اس میں یہ پی آلڈی انیس سو پچاسی ایس سی باسٹ بہادر ورسس سٹیٹ جو ہے اس کو آپ نے ضرور لکھنا ہے کیونکہ یہ ایجیکٹیو آرڈر اور جیڈیوشل آرڈر کے خلاف سپریم کورٹ کی سائٹیشن ہے اور اس کے بعد اس کے اوپر سپریم کورٹ کی کوئی ایسی تھارٹی نہیں آئی جس نے اس کو اوورول کیا ہو چنانچہ یہ ایک لینڈ مارک جیجمنٹ ہے اور اسی پہ بیس کرتا ہے ایجیکٹیو آرڈر اور جیڈیوشل آرڈر تو اس ویڈیو میں ایک اور آگے جاکر جو ہے وہ لینڈ مارک جیجمنٹ آئے گی وہ جو ہے وہ ریمانڈ پر ہے جب ہم وہاں پر پہنچیں گے تو میں آپ کو بتاؤں گا اب نیچے جو ہے یہ پی ایلڈی دو سو بیس تکتر پیج ہے یہ لہور کی تھارٹی ہے یہ اوپر والی تھارٹی سپریم کورٹ کی ہے اور آپ کو پتا ہے کہ آرٹیکل وان ایٹی نائن کے تیر جیجمنٹ آف سپریم کورٹ is binding on the lower court یہ کانسٹیوشن کا آرٹیکل وان ایٹی نائن کہتا ہے اور اگر کسی لیگر پائنٹ ایو پر کوئی ایسی سائٹیشن آئے تو وہ lower court کے لیے binding ہے اسی طرح یہ پی ایلڈی دو ہیدار بیس تکتر یہ لاس اس پر اگزیکٹیو اور جیڈیشن آرٹر کے مطلق ہے یہ بہت ضروری تھارٹی ہے جس میں ڈیپلی طور پر بیان کیا گیا ہے کہ اگزیکٹیو اورڈر اور جیڈیشن آرٹر ان دونوں میں جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے اور دیکھیں کہ جب بھی کوئی اگزیکٹیو اورڈر اور جیڈیشن آرٹر کے مطلق کوئی سائٹیشن جاتی ہے تو یہ بہادر وسط سٹیٹ جو ہے اس کو اس میں ضرور ڈسکس کیا گیا ہوتا ہے اب اس میں آپ نے جو relevant laws ہیں اس میں 36 ہے جس میں ordering power of magistrate ہے 435, 439A جو ہے 435 جو طلبی ریکارڈ ہے ان رویجن کیسز اور 439A اور 439 آپ کو پتا ہے کہ 439A جو ہے یہ رویجن power of session quote ہے 439 جو ہے یہی نگرانی یا رویجن پاور آف ہائی کوٹ ہے 561 ہے جس کے طرح رٹ لائی ہوتی ہے 4 1 M جو ہے یہ جیوڈیشن پروسیڈنگ کے مطلق ہے تو دیکھیں کہ یہ پی ایلی دوہرہ 20 ستر پیج تھا اس میں دو چیزوں کو ڈسکس کیا گیا تھا سب سے پہلے تھا کہ کانسٹیوشن آف میڈیکل بورٹ is an executive order and no رویجن لائی رٹ اب دیکھیں کوئی آتا ہے نا وہ کہتا ہے کہ میں نے medical board بنانا ہے یا کوئی کہتا ہے جی کہ میرا medical جو ہے نا وہ نہیں لے رہی کار رہی ہے جو ہے ڈاکٹر نہیں کار رہے ہیں تو اس پر جو جس سب آرڈر کریں گے نا وہ ایک جو ہے executive order ہوگا اس کے خلاف 561 acrpc کے طریقے جو ہے اس میں اس کی رٹ لائی ہوگی ہائی کوٹ میں اس کے سلا جو پی ایلی دوہزر بیس جو اس تختر ہے اس میں اس کو discuss کیا گیا ہے deeply اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ کیونکہ یہ کیسی یہ judicial proceeding نہیں ہوتی جیسے کہ 4M 1M میں ہے تو اس کے خلاف جو ہے وہ اوپر ہی جانا پڑے گا اب ہے کہ دوسرا ہے کہ granting or refusal of remand تو granting جو remand ہے اس میں دیکھیں کہ جب کوئی بھی majestate جو ہے وہ کسی کو remand کرتا ہے کسی کو physical remand میں police کو دیتا ہے تو اس کی reasons جو ہے وہ لکھتا ہے under section 167 sub section 4 اور اس کی copy جو ہے وہ session judge کے پاس بیٹا ہے اب اس میں ہوا گا کیا کہ اگر تو remand refuse ہوگا تو اس کے خلاف کیونکہ یہ executive order ہے اس کے خلاف جو ہے وہ high code میں جانا پڑے گا اور اگر granting of remand ہے تو پھر اس کے خلاف remedy جو ہوگی وہ being judicial order اس جو ہے وہ revision ہوگی دیکھیں کہ انیس سو چھناسی پی سی ایرال جو پچی سو اٹھاسی یہ glam server versus state جو ہے یہ land mark judgment ہے اس میں remand میں اس کو لاہور high court rule جو ہے اس میں بھی discuss کیا گیا ہے remand والے chapter میں volume 3 میں اس کے بعد جو ہے اس کو جہاں بھی remand کا کوئی آئے گا نا matter کے remand دیتے وقت magistrate جو ہے وہ کن چیزوں کا جو ہے وہ خیار رکھے گا تو glam server versus state جو ہے اس کا ذکر ضرور آئے گا تو یہ آپ نے دوسری جو ہے judgment ہے جس کو آپ نے land mark judgments کے جو ہے آپ کا registered ہے اس میں ضرور لکھنا ہے دیکھیں کہ اگر جت آج سے 74 years تک جو ہے یا جتنے بھی پاکستان کے قیام کے بعد جتنا بھی time ہو چکا ہے 75 years کے قریب ہونے والے ہیں تو اس میں جو land mark judgment آئی ہیں وہ ہزار دو ہزار ہوں گی تو اس میں یہ والی جو judgment remand پر ہے یہ آپ نے ضرور لکھنی ہے اپنے register میں اور اس کے بعد دیکھیں کہ اس میں انہوں نے discuss کیا ہے نا کہ 167 subsection 4 کا طرح مجیسٹر جو ہے وہ remand دے گا نا تو اس کی copy بھی دے گا سیسنجاج کے پاس اور سیسنجاج جو دیکھے گا کہ کیا جو remand دیا گیا ہے وہ صحیح دیا گیا ہے اور آپ اس کے پاس تیار ہوگا ہے کہ 439A میں اس کو جرنگرانی لاکت دیکھیں کہ کیا remand دیکھتے وقت مجیسٹر نے ساری care and cautions کو جو ہے وہ دیکھا ہے ہائی کورٹ کی جو direction ہے اس کے مطلق کرمان دیتے وقت کن چیزوں کا کیا رکھا جائے گا کیا اس پر اس نے عمل درامت کیا ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ article 9 of constitution یہ کہتا ہے کہ life and liberty جو ہے وہ سب سے بحث جو ہے وہ اس کی protection جو ہے وہ fundamental right ہے اور اس کو تفضیح دیا جائے گا article 10 جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ کسی شخص کو بغیر reason جو ہے وہ گرفتار نہیں کیا جائے گا اور اس کو 61 CRPC اور article 10 کا تیر جو ہے وہ within 24 جو ہے وہ area مجیسٹر کے پاس جو ہے وہ بیجا جائے گا اور اس کوشش کی جائے گی کہ بلا وجہ جو ہے investigation جو ہے اس کو 24 گھنٹے میں complete کیا جائے اگر نہیں ہو سکتی تو پھر جو ہے اس کو جا سے زیادہ maximum جو ہے وہ 15 days کا اس کا ارمان دیا جائے گا اور ہر بار جو ہے یہ نہیں کیا جائے گا کہ ایک دم ہی 15 دن کا ارمان دیا جائے اس کا جب بھی روانڈ اس کا جو ہے وہ چند دنوں کا ہوگا اور ہر بار جو ہے وہ مجھے سٹیڈی پوچھے گا پلیس سے کہ کیا گارکردگی ہے آپ نے ملدم کو جو ہے وہ اپنی حراست میں رکھا ہے آپ نے اس سے کیا جو ہے وہ تفتیش کی ہے thank you so much مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ میرا جو آج چل ایک سے پسند آئے گا اور مجھے امید ہے کہ آپ میری چینل کو سبسکرائب کریں گے بیل کا بٹن دبائیں گے 175 قریبا 170 سے اوپر جو ہے میری ویڈیو اس کو ضرور دیکھیں گے لائک کریں گے شیئر کریں گے اور کمنٹ سیکشن میں اپنا تفسرہ ضرور دیں گے thank you so much